بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسکس بیٹے آج ہم حدیث نمبر ایک پڑھیں گی جس میں نماز جمعہ کی اہمیت اور ثواب کے بارے میں بتایا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے اور جمعہ کے خطبہ سننے کی نظم و ضبط سکھائے ہیں بتایا ہے کہ کس طرح جمعہ کے دن جو ہے وہ نماز جمعہ کے لئے جانا چاہیے اور کس وقت میں جانا چاہیے ٹھیک ہے ہاں جی دیکھے گا من تخاطہ جو پلانگے رکابا ناسی لوگوں کی گردنوں سے یوم الجمہ جمعہ کے دن اتاقضہ بنا لیا جسرن پل الہ جہنمی جہنم کی طرف یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اس حدیث مبارکہ میں جمعہ کے خطبے کی اہمیت اور مسجد کے نظم و ضبط کی تقییر کی گئی ہے دیکھیں اس تشریف میں بتایا گیا ہوئے ہیں جو لوگ پہلے مسجد آگئے تو دیر سے آنے والے انہیں پلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ جہاں جگہ ملے خاموشی اور احترام سے وہی بیٹھ جائے کیونکہ نمازیوں کو پلانگ کر آگے جانے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے جس سے کتبے کا احترام متاثر ہوتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے لہٰذا اسی گناہ قرار دیتے ہوئے سخت عذاب دینے کی تنبیح کی گئی ہے بیٹا جمعہ جو ہے وہ اس کو حدیث مبارکہ کیلوں سے مساکینوں کا نہ صرف حج کہا گیا ہے بلکہ حفظے کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا قرار دیا گیا ہے نہ صرف اسے افضل دن قرار دیا گیا ہے بلکہ جمعہ کے دن جو نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں گسل کر کے مسواک کر کے کپڑے بدل کر ساف سترے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اس کے سواب کی بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے اہمیت اس قدر بتائے گئی ہوئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اول وقت میں جمعہ نماز جمعہ کے لیے تشریف نے جاتے ہیں مسجد میں لوگ ان کے لیے جو ہے اونٹ کی قربانی کا سواب ہے اور جو اس کے بعد میں آتے ہیں اس کے لیے مینڈے کی پھر اس کے بعد میں جو آتے ہیں پھر دمبے کی پھر اس کے بعد میں جو آتے ہیں جو سب سے آکر میں مرگی کی پھر اس کے سب سے انڈ پہ جو لوگ آتے ہیں اس کے انہیں انڈے کی قربانی کے برابر جو ہے سواب ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نہ صرف اہم ہے بلکہ یہ بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور اسے کس قدر احتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور اس میں نہ صرف یہ کہ اول وقت میں جو ہے جمعے کے دن جو ہے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لے کر جائے جائے بلکہ یہ ہے کہ اس کے جمعے کے تمام طرح جو ہے عدب والترام جو ہے ان کو بھی ملہوز خاطر رکھا جائے اور مسجد کے نظم الزبت کو بھی جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہوا ہے کہ جب ظاہر ہے لوگ اگر ہم مسجد میں آخر وقت میں جاتے ہیں اور آخر وقت میں پہنچ کر اگلی صفوں میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر جو ہے امام مسجد جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں یا خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر پہنچتے ہیں تو ایسا کرنے سے یہ سارے جو ہے وہ مسجد کے جو ہے عدب والترام کے بھی خلاف ہے اور جمعے کے بھی عدب والترام کے خلاف ہے تو اس لیے بقائدہ مسجد میں جمعے کے دن جانے کے لیے اول وقت میں جو ہے مسجد میں تشریف لے جانا چاہیے اور لوگوں کو کے بھی آرام و راحت کا خیال رکھا جائے کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہوں انہیں کسی قسم کی تطلیق نہ پہنچائی جائے ان کی گردنوں سے پھلان کر آگے سامنے جا کر کاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں ملے وہی پر بیٹھ جائیں اور خموشی اور توجہ سے جمعے کا خطبہ سنیں کیونکہ اگر آپ نے حدیث مبارکہ کے مطابق اگر آپ نے جمعے کے دن جب امامت خطبہ دینا شروع کر دے تو اپنے پاس بیٹے ہوئے دورانے خطبہ شخص سے جو ہے بیٹے ہوئے شخص سے یہ بھی کہا کہ چھپ ہو جاؤ تو آپ نے کیا کیا ایک فضول کام کیا یعنی کہ اس قدر خاموشی اور توجہ سے جمعے کا خطبہ سننا چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ جمعے کا خطبہ اس وقت جو ہے جو ہے فرشتے جو ہیں اپنے ریجسٹر لپیٹ کر جو ہے مسجد کے اندر جو ہے داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سننا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ان کو ظاہر ہے کوئی شخص بولتا ہے تو انہیں اٹھ کر ان کے ان کے عمال نامے جو ہے وہ لکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس تقلیف کو بہت وہ ناغوار محسوس کرتے ہیں اور پھر نہ صرف ناغوار محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی یہ تقلیف کا باعث ہوتی ہے اور ایسا کرنا جو ہے جمعے کے قطبے کے عدب کے خلاف ہے لہٰذا کیا کرنا چاہیے فاموشی اور عدب اور توجہ سے جو ہے قطبہ سننا چاہیے جمعے کا اور نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے جمعے تک کے لیے کے تمام گناہ جو ہے انسان کے معاف کر دیتا ہے اور آگے آنے والے جمعے تک کے لیے جو ہے نئے کمل کی تفیق جو ہے لکھ دیتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جمعے کے قطبے کی اہمیت اور مسجد کے عدب ترمام اور جمعے کا قطبہ سننے کے جو ہے عداب جو ہیں وہ سمجھ جا کے ہوں گے بیٹے آپ لوگوں نے اس احدیث کا ترجمہ اور تشریف